گنڈوں کے مقام ٹوٹنا آج سے شروع ہو گئے ہیں سب سے پہلے جس گنڈے کا مقام آج دوڑا جائے گا اس کا نام ہے شیخ مختیار خان اس نے سترہ سال کے ایک لڑکے کا موہ کموڈ میں ڈال دیا تھا اور دس سال میں اس نے پچاس کروڑ سے کی سترہزار ور فیٹ پر جمین پر قبجہ کر لیا تھا کل ملا کر نابالی کا موہ کموڈ میں ڈالنے کے بعد سے یہ معاملہ سرکیوں میں آیا اور اس کے بعد افسروں دوارہ اس پورے معاملے کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ سترہ عوید گبجوں کو اس کے پاس پایا گیا جس میں سے بارہ نرمان شکروار کو توڑے جائیں گے باقی شنیوار کو توڑے جائیں گے ویجائے نگر ٹی آئی تہجیب کاجی کے انصار الائی جی رنگ روڈ سے رادی کا کنچ کالونی تک ستر ہزار ور فیٹ جمین پر کبجہ کر لیا تھا جب اس کا پورا معاملہ سامنے آیا تو کئی فریادیں انہیں جان کری دی وہ دس سال پہلے انتور آیا تھا اس نے لوگوں کو دھار دے کر دھمکا کر پیٹ کر جمین کبجہی ایم آئی جی پولیس دوارہ گنڈے اور اس کے بھائی مستقین تتہ فیجان پر بھی کیس ترج کیا گیا ایک نامالک کے پتہ نے دھانے میں شکیت ترج کی کہ اسے بارہ جولائی کو مقتیار نہ روکا اور چاکو اڑا کر ہتیا کی کوشش کی تھی نامالک نے بتایا کہ گنڈے کے بیٹے کو چاکو ماننے میں اس کا بھی نام آیا تھا اس لئے اسے دھمکایا گیا گنڈا مقتیار کو سمیں پہلے تک ویجینگر تھانے میں روپ جھڑتا باتا تھا وہ ایک سی ایس پی سے دوستی کا حوالہ دیتا تھا اس لئے تھانے کا سٹاپ اسے کچھ نہیں بولتا تھا جب کچھ لوگوں نے سی ایس پی کو گنڈے کرکارٹ بتایا تو انہوں نے نظر انداج کر دیا ایک بار دو سپائی کسی معاملہ گنڈے کو پکھڑ کر لے آئے تو اس نے بڑھنگر نواسی اپنی پارشت بھاوی سے فون کروا دیا اس کے بعد دونوں پولیس والے لائن اٹیچ ہو گئے بتایا کہ اس معاملہ ٹی آئی نے بھی پرتیوہ دن میں لکھا تھا کہ اس شکایت کے پیچھے گنڈا ہے شکایت کے پیچھے گئے شکایت کے پیچھے گئے